وہ آپ سب کے سامنے ہیں اور جس حالات پہ جن حالات پہ عمران خان کو حکومت ملی ایون ہمارے پاس جو انہوں نے کر دی لیا ہے ان کے کس طرح ادا کرنے کے پیسے نہیں تھے ملٹی فارٹ ہونے جا رہا تھا لیکن خان صاحب کے حسنے کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے اپنے دوست ممالک سے مدد لی اور جس طرح انہوں نے اکانومیٹ اٹھانا شروع کر دیا تو بدکس بٹی سے کوئٹ نائنٹین کا سامنا کر رہا تھا اور وہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان تھا اور جس طریقے سے عمران خان کی ویجن کے مطابق اور انہوں نے جو ان کے احکامات کے مطابق جس طرح ہم کوئٹ نائنٹین سے نکلے میرے خیال میں پاکستان دنیا کا تیسری نمبر بن ملک ہے جو اپنی میشہت کو سنبال سکا باقی آپ دیکھ سکتے کہ باقی دنیا میں جتنی بھی بڑی میشہت تھی ان کو جو دچکا لگا وہ آپ سب کے سامنے ہے تو مجھ پوری دنیا میں آئل پرائسز مہنگائی کے لہر آئی تو اس کو جس طرح عمران خان نے فیض کیا اور آپ کے سامنے انہوں نے اپنے سارے جتنے بھی معاملات دنیا کی مہنگائی کے حوالے سے وہ آپ سب کے سامنے رکھ دی دوستو مہنگائی گائیں ایک سکتا تو یہ تھا کوئٹ نائنٹین لیکن اس سے پہلے جو حکومت آئی جو اکرتہ سال اس پاکستان پر رونے حکومت کی تو آپ نے دے گا کہ جو سیکل کو پنکشن رکھاتا تھا وہ گروڑ پتی رب پتی بن گیا جو لوے کو حکومت مار داتا وہ کی رب پتی بن گیا جو میٹر کی ریڈنگ لکھ داتا وہ گروڑ پتی بن گیا اور جو سنیمہ کے ٹکٹ بلین کر داتا وہ عرب پتی بن گیا میرے دوستو میرے دوستو میرے دوستو میرے دوستو کوئی آیا اس نے گا رونے کمنا مکان انہوں نے ہمیں لگا اس کے بعد آئے پڑا خوار و اختیار کوئی اسلام کے پیچھے چھپکے اسے اس قومی خزانے کو روٹا اور کوئی آیا کہ قرض اتاروں ملک سنواروں تو یہ لوگ کے جنہوں نے ملک کو روٹا یہ کرپشن کے پاس آتے اور جب ہماری باری آئی تو آپ دیکھیں جی دو دو آزار آٹھ تک ہم کے آٹھ ہزار عرب روپے خردہ اور دو آزار آٹھ سے دو آزار اٹھار اٹھار تک کس ہزار عرب روپے خردہ یہ قرض کون اتارے گا یہ ہم ہی لوگ اتاریں گے ہماری ٹیکس کے پیسے ہی اترے گا تو یہ جنہوں نے یہ جو چوری کے اور ڈاکہ ڈال ہے آپ کی حکوم پر اور آپ پر ملاکیتیں نکل دیا کہ جی مہنگئی ہے تو مہنگئی ہے تو آنا ہی تھا ایک طرف پوری دوریا کی میشن کو آپ دیکھ لیں اور دوسرے طرف اس پل کے کرزوں کو آپ دیکھ لیں ان کرزوں کو کس نے واپس کرنا ہے یہ عمران خان نے واپس کرنا ہے اور آپ کے ٹیکس کے پیسے سے واپس ہونا ہے تو یہ سارے جتنے ہنڈوں نے اس بل کو لوٹا وہ آپ سب کے سامنے ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جو خیبر پخترخواہ کی حکومت نے کرنا ہے دیکھیں ہم نے مہنگئی کو کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے آپ نے فیس کرنا ہے ان سرچیزوں کو دیکھیں ایک قومے تک بندی ہے جب وہ سخت وقت سے گزر جائیں تک قومے بندی ہے یہ ایک سخت وقت ہے انشاءاللہ ان کا ہم مقابلہ کریں گے عمران خان صاحب کی لیڈرشیف میں اور ہم ان کے ساتھ کڑے رہیں گے انشاءاللہ اور اس سخت حالات کا مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تب یہ قومو بنائے گی اور ان شاءاللہ اس قوم میں ہمت ہے یہ نلر قوم ہے اور خاص کر خیبر بخترخواہ اور آج جو میں پشار میں گڑا ہوں یہ میں وہ پختون آوام ہیں نلر قوم ہے ان شاءاللہ یہ عمران خان کے ساتھ کڑے ہوں گے ان شاءاللہ کڑے رہї گے انشاءاللہ موسیقی 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 موسیقی